السلام علیکم اسٹرون 9th class Today we are going to discuss the future indefinite tense اس کو ہم پیسی وائز اس کو ہم آرے ڈسکس کریں گے پیسی میں convert کریں گے اس کو ہم دسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کا جو lesson number 10 ہے اس کے ہم نے یعنی کے correct meanings یعنی کے bubble sheet اس کو ہم نے fill کرنا ہے اس کے ساتھ words and sentences ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم اسٹرون future indefinite tense اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے ڈسکس ہو چکا ہے will shell آرہتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ first form اس میں use کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فارس ہم نے shell ہے تو اس کے ساتھ ہم i and we use کرتے ہیں on the other hand باقی تمام جتنے بھی announce and subject ان کے ساتھ ہم نے will use کرنا ہے یہاں پہ شروع دیکھیں direct sentence دیا ہوا ہے she will ring the bell یہ sentence کو دیکھ کے ہی ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے کہ یہ کس tense ہے اور کس میں convert ہونا ہے passive wise ہم convert کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں will ہے اور اس کے ساتھ first form لگی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے future indefinite جو ہے ڈسکو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم نے convert کرنا ہے تو اس کا ساتھ نشانی یہ ہوتی ہے کہ will اور shell کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ بی کا اضافہ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے third form use کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا جو object ہے اس کو ادھر لے کے آرہے ہیں یعنی کہ the bell will be rung by her یعنی کہ will be will کے ساتھ ہم نے b کا اضافہ کیا رنگ third form لگائی by لگا کے she کو ہم نے ہر کوئی convert کر دیا اسی طرح negative اس کا جو sentence ہے وہ دیکھیں they will not be weird the new clause تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی past sorry future indefinite کا ہے یعنی کہ negative sentence ہے تو اس میں negative ہم جب ہم نے convert کر رہے ہوتے ہیں اس کو لے ہیں اس کا object the new clause the new clause will not be یعنی کہ will اور be between میں آپ نے not لگانا ہے اس کے بعد آپ کیا کرنے کہ where third form warn آگی by لگایا by لگانے کے بعد آپ نے دے کو convert کر دیا them میں اس کا جو next word sentence ہے that is interrogative یعنی کہ سوالیاں ہے shall we cut the trees تو اس کا دیکھیں یہاں پہ ہم اس کا object اس کو ادھر object لے کے آرہے ہیں لے کر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا helping word یہاں پہ لگانا ہے جو بھی ہے اس کے مطابق آپ نے اس کے مطابق اس کو change کر دینا ہے اس کے according آپ نے کیا کرنا ہے you have to be put will according to this subject یعنی یہ جو subject object convert ہو کہ یہاں پہ آرہا ہے اس کے مطابق آپ لگانا ہے اس کا helping word یہ will آئے گا will the trees shall یہاں پہ اس وجہ سے آرہا تھا کہ we ہے یعنی آئی ہوتا تو پھر یہاں میں shall لگانا تھا لیکن on the other hand کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ will لگائیں گے will the trees be یعنی یہاں پہ دیکھیں will اور be between میں ہم نے tree لگایا ہے جیسے کہ ہم نے will اور be between میں not لگایا تھا سیم یہاں پہ ایسے ہی ہے یعنی کہ subject جو ہمارا ہے ان دونوں کے between میں آیا ہے shall will کے ساتھ اب b کا ضفع کریں گے third farm لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو tense ہوتا ہے tense میں ہم کیا کر رہے تھے کہ first farm آ رہی ہوتی ہے جس طرح اس کا one nine eight page number پہ ہے یہ اس کے bubble sheet جو ہے choose the correct meaning of the underlined word یہاں پہ دیکھیں پہلا word ڈرگ addiction is a common problem تو یہاں پہ addiction کو certain habit ہے habit right custom یہاں پہ ہم کس پہ کلک کریں گے number two پہ دیکھیں absolute the absolute dependence on drug is dangerous absolute مکمل ہوتا ہے complete absolute کا جو سینم ہوگا وہ complete ہوگا یہاں پہ انہوں نے دی ہوئے ہیں small دیا ہوا only and partial تو آپ نے کس پہ ٹک کرنا ہے complete پہ number three پہ دیکھیں drugs cause disturbance of mind and body اب یہاں پہ disturbance اس کا دیکھنا ہے trouble number b پہ جوایا ہے number c پہ سارو ہے number d پہ satisfaction ہے تو یہاں پہ ہم number one پہ جو a پہ ہے trouble اس پہ ہم ٹک کریں گے peer means peer means یہاں پہ enemy ہے we ہے friends ہے neighbor یا کہ officer ہے تو یہ پیر کا مطلب جو ہے یہ ہم جیسے کی لیسن میں ڈسکس کیا تھا یہ friend ہے people are discontented with their lives یہاں پہ ہم نے discontented کا دیکھنا ہے happy ہے dissatisfied ہے sad ہے یا کہ enjoyed ہے یہاں پہ آپ ڈک کریں گے dissatisfied پہ next number six پہ سرن people resort to drug addiction یہاں پہ resort کا سرن دیکھنا ہے recourse to ہے hate ہے love ہے یا کہ used to ہے تو یہاں پہ recourse to آئے گا number seven پہ سرن پہ دیکھنا ہے major mean major کا مطلب ہے plan step policy c یا کہ ڈیوائیس ہے تو یہاں پہ major کا ہم step پہ click کریں گے number eight پہ دیکھنے rehabilitation means یہاں پہ habit ہے play ہے یا کہ game ہے یا کہ restoration ہے rehabilitation means restoration یعنی کہ بھالی سے ہے یہاں پہ دیکھنے بھالی کو کہتے ہیں restoration people consider it a taboo me to share their problem with others taboo کا سرن دیکھنا ہے prohibition یعنی کہ وہ ممنوع سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم نے lesson ڈسکس کیا تھا they feel embarrassed embarrassed دیکھنا یہاں پہ number a پہ good number b پہ bad number c پہ dangerous اور number جو ڈی ہے وہاں پہ shy ہے تو embarrassed یہاں پہ shy آئے گا جس وقت اس کے جو sentence ہے اس کو ہم دیکھیں گے addiction lot کو کہتے ہیں عادت کہتے ہیں drug addiction is a curse یعنی کہ drug addiction نشے کی جو عادت ہے نشے کی جو لط ہے وہ ایک لانت ہے جی number two پہ دیکھنے long term طویل المتی کہتے ہیں we should seek long term solution to energy crisis کہتا ہے کہ ہمیں جو طوانعی کے بیران کا کوئی جو طویل المتی جو حل ہے اس کا جو solution ہے وہ ہمیں تلاش کرنا چاہے substance کسی مادہ کو کہتے ہیں مواد کو جیسے کہ hero is a very harmful substance یعنی کہ جو hero is a very harmful substance environmental محولیاتی کہتے ہیں environmental pollution has increased محولیاتی علوت کی بڑھ گئی ہے influence متاثر کرنا complete sorry computer have influence computer نے ہماری زندگیوں کیا کیا ہے influence کیا ہے متاثر کیا ہے fall a victim کاشکار ہونا do not fall a victim to a bad company یا bad habit بھی آپ کہہ سکتے ہیں dissatisfied he is a dissatisfied with his job یعنی کہ اپنی job کے ساتھ dissatisfied ہے in order to کے لیے he works hard in order to get good marks کہتے ہیں good marks اس نے اچھے number حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے mayor اقدام کہتے ہیں we should take mayor to end terrorism terrorism کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہے اقتماد کرنے چاہے guidance see guidance from your teacher آپ نے کہتے ہیں اسازہ ہم سے رہنمائی حاصل کریں eliminate کا مطلب ہے ختم کرنا we should eliminate our social evil جو ہمیں معاشرتی براہیوں کا ختم کرنا چاہیے وعدہ کرنا he want to help me اسے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا aware کا مطلب ہے سے باقبر he is not aware of his weakness و اپنی کمزوریوں سے بے خبر نہیں meaningful کا مطلب ہے با مقصد we should lead our meaningful life ہمیں یعنی کہ با مقصد زندگی اگزارنے چاہیے جس طرح اس کے سینم ورڈ سامنے کیے اس کے جو جو ہے وہ ہم نے بنائی اسی طرح future indefinite ourselves ہم نے passivize میں convert کیا جس طرح thank you very much انشاءاللہ next lecture میں ہم باقی ان کی چیزیں discuss کریں گے